اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنی فیملیز کے ساتھ خوش ہوں گے اور اللہ بھاک آپ لوگوں کو کسی طرح خوش رکھے اسی دعا کے ساتھ ہم اپنی جو ویڈیو ہے اس کا آغاز کرتے چلتے ہیں جناب آج جو ہے ہمارا یہ لہوری چنے ہیں اور لہوری چنوں کا ناشتہ ہو تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ لہور میں جو ہے لہور کے لوگوں کا اور میں نے پہلے پہلے پہ اپنے ویڈیو میں بتایا تھا کہ بہت ہی کہا جاتا ہے کہ لہور کے لوگ یہ کھانے پینے میں تباہ ہیں آپ جا کے دیکھیں اندرون شہر میں تو چنوں کی بہت ساری شاپس نظر آئیں گے بہت ساری ورائٹیاں نظر آئیں گے تو انہی میں سے ایک ہیں ہمارے انڈے چنے یعنی لہوری چنے تو آئیے پھر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور میں چنے یوز کری ہوں یہ میرے پاس چنے ہیں جی مثال والوں کے اور یہ چنے بہت اچھے ہیں چنوں کو گلانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اس کے بعد ہم لوگ اس میں آدھا چنوں کو گلانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے جسے ہم لوگ 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 چنے بنا رہے ہیں تو اس کے لیے پھر ہمیں سیم لوگ پھر چاہیے نا تو اس کے لیے آپ نے آدھا چمچ گالی میریش پاورڈر ڈالا ہے اور آدھا چمچ ہی جو ہے ہم اس میں نمک کا ڈال کے اس کو چڑھا دیں گے ککر کو کریں گے بند اور اس کو ہم جڑا دیں گے میڈیم فلیم پہ اس کے بعد اتنی دیر تک رکھنا ہے کہ چنے جو ہے ہمارے بھلکل گل چکے ہوں بھلکل جسے ہم لوگ کیا تھے نا ملیدہ ڈائپ تھوڑے سونا شروع ہو جائے جب اس فارم میں ہو جائیں گے تو آپ نے پھر یہ چنے جو ہے اس کا نیکس ٹیپ میں آپ کو بتاؤں گی کیا کرنا ہے جی فرنڈز ایک طرف ہمارے چنے وہ گلنے کے لیے ہم نے رکھتی ہیں دوسری طرف ہم مسالہ تیار کرتے ہیں اور چنے جو ہے ہمارے جناب یہ ہیں یہ میں نے مثال والوں کے لیے ہیں چنے اور بہت اچھے ہیں بہت خطر سے جو ہے گل جاتے ہیں اور بہت اچھا ریزرت ہے ان کا اور چنے ہمارے ایک سائٹ پہ گل رہے ہیں جی دوسری سائٹ پہ جو ہے ہم اپنے مسالے کو کر لیتے ہیں مسالے میں ہم نے ایک ادت بڑی والی ٹماٹر لی ہے ایک ادت بڑی والی پیاس کاٹ لی ہے سلائس میں اور کچھ جو ہے جو ہے لیسن کے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ٹی سپون وہ ہے ہلدی پاورڈر ڈیٹھ ٹی سپون جو ہے وہ لال مرچ پاورڈر ہے اور یہ ہمارے پاس گرم مسالہ ہے یہ کچھ کھڑا مسالہ اس میں لونگ کالی مرچ اور زیرا اور کٹیو ہی مرچ ہے یہ ہم نے بھگار کے لیے رکھی ہے اور ایک ٹی سپون جو ہے یہ ہمارے بس نمک ہے اور ایک ٹی سپون ہی جو ہے یہ کالی مرچ پاورڈر ہے ہم پیاز ڈالیں گے اور یہ مسالہ بھونے کے لیے یہاں رکھ دیں گے پیاز اور لیسن دونوں ایک ساتھ ہی ڈال دیجئے گا جب ہلکا سا براون ہو جائے تو اس میں تماماٹر ایڈ کریں گے اور اس کے بعد باقی چیزیں آپ کو بتاتے ہیں پرنس یہ دیکھیں چنیں ہمارے جو ہیں وہ بلکل گل چکے ہیں اور بہت ہی اچھے سے گل گئے ہیں اور بہت ٹائم نے لیا انہوں نے پیاز نے کلر چھوڑ دیا ہے اور کلر آ گیا ہے اس پہ اور اچھا سا بہت زیادہ براون نہیں کرنا ہے جسٹ اپنی اس کو پنک سا کلر دے دینا اس کے بعد اس میں تماماٹر ایڈ کرتے ہیں اور باقی کے سپائس جو ہیں وہ اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹی سپونڈ کاری مرچ پاورر ایک ٹی سپونڈ سوڈ ایک ٹی سپونڈ حلدی اور ون این ہاف ٹی سپونڈ جو ہے یہ لال مرچ پاورر ہے ہمارے پاس اور باقی کے جو دو سپائی سے وہ بعد میں اس میں ون بے ون ڈالیں گے مسالے کو اچھے سے گلانے کے لیے ہم ایک کپ اس میں پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ بہت اچھے سے اسی جو بریوی ہے وہ بن جائے گے پرینڈز جب تک ہمارا کام ہو رہے تب تک میں آپ کو مسال والوں کی مسالوں کی ریٹیو دو بتاتی ہوں تو اس میں بہت ریزنیبل پرائس میں آپ کو بہت ساری ڈالے مل جائیں گی ان کی جو دالیں ہیں وہ ہماری فیوریٹ ہے کہ اتنی اچھی دالیں اس میں آپ کو پتھے چڑیا کا دانا جو ہوتا ہے باجرہ بھی ہے اور چڑیا کے باجرے بھی آپ ان سے لے سکتے ہیں میدہ سوجی ان کی کیا کیا چیزیں نہیں ہیں بہت اچھے پروڈکٹس ہیں مسال والوں کی تو گو شاپ نو مسال پروڈکٹس موسیقی 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 یہ دیکھیں جناب میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیا ہے اور یہ تھوڑا سا تھک ہوتا ہے تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں اس ٹیج پر ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون گرم مسالا اور یہ ہم نے گرم مسالا ڈال دیا اور اس کو مکس کر کے پھر اس کو چھوڑ دیا کہ یہ تھوڑا تھک ہو جائے یہ جو ہم لوگوں نے زیرا اور کچھ لاؤنگ سابت مرچ جو تھی کالی والی اور کچھوڑی مرچ یہ ہم نے بھگاڑ کے لئے جو رکھی تھی دیسی گھین یا مکھن کا آپ اینڈ پہ بھگاڑ لگا سکتے ہیں ایسی لائی ادر وائز آپ اسی کو آئل میں بھی کر سکتے ہیں اور کسی بھی آپ کو یہ چیز پسند ہے آپ اس کے ساتھ اس کا بھگاڑ لگا سکتے ہیں نہ بھی لگائیں گے اگر سیمپل میں کھانا جائیں گے تو وہ بھی کوئی بڑا ایشو نہیں ہے لیکن جن لوگوں کو زیادہ آئل پسند ہے یہ ان کے لئے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اب جو ہم نے اس کا بھگاڑ بنایا تھا وہ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں بسے میرا نہیں فیال کے اتنا وہ آئل کی ضرورت تھی لیکن یہ ان لوگوں کے لئے ہیں جن کو بہت پسند ہے آئل بہت زیادہ آئل پسند ہے تو ان لوگوں کے لئے ہیں کہ وہ آئل ڈال سکتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کی لپ دیکھئے یہ دیکھیں پھرنڈز بلکل لہوری جنے ہیں آپ گھر پہ تیار کر سکتے ہیں تھوڑی سی محنت اور تھوڑا سا آپ کو اپنوں کا خیال کہ باہر کی نسبت گھر کی چیزیں زیادہ بہتر ہیں اور آپ دیکھیں کتنے مزے کے لہوری جنے تیار ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اور اپنا فیڈبیک زو گو جا دیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا جی اپنا بہت خیال رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ